ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب آپ سب کا میری ڈیوٹیف چینل پر سوگت ہے آج میں آپ کو مکسنگ ہیر کٹ بتا رہی ہوں جو کہ بہت ایسی ہے اور بہت ہی جیدہ خوبصورت لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کا کرنے کا طریقہ بہت جیدہ ایسی ہے اس کو آپ آسان طریقے سے کر سکتے ہو تو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک اور بات کرنے والی ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میرا بیوٹی پالر ہے بیوٹی پالر ہے تو وہاں پر کافی لیڈیز آتی ہیں جن میں سے کافی لیڈیز کے چھوٹے بچے بھی ہیں تو انہوں نے مجھ کو بتایا کہ میں ماما آردھ کا جو یہ ڈسٹنگ پاورڈر ہے یہ جو آپ کو میں دکھا رہی ہوں ماما آردھ کا ڈسٹنگ پاورڈر ہے جو کی بیبیز کے لیے بہت ہی زیادہ سیف ہے نیو بارن بیبیز کے لیے ہے جیرو سے پائی پیئر کے بچوں کے لیے ہے اور اس سمیں آپ کو 50% اس میں ایکسٹرہ بھی ملنا ہے ماما آردھ کے جتنے بھی پروڈکٹ ہوتے ہیں یہ جو ہے کافی اچھے ہوتے ہیں سیف ہوتے ہیں نیچرل ہوتے ہیں کریلٹی پری ہوتے ہیں اور سارے جو ان کے پروڈکٹ ہیں پیٹا سے سرٹیفائیڈ ہے ماما آردھ جتنے پلاسٹک یوز کرتا ہے اس سے زیادہ ریسائیکل بھی کرتا ہے یہ ڈسٹنگ پاورڈر بچوں کو نیلانے کے بعد ان کا ڈائپر چینج کرنے کے بعد آپ بہت ہی ہلکی آتوں سے ان کو لگا سکتے جیسے بچوں کے ریسائز بغیرہ ہو جاتے ہیں وہ نہیں ہوں گے تو میں نے بھی سوچا چلو آپ لوگوں ساتھ بھی شیئر کیا جائے یہ ڈرمالوجیکلی ٹیسٹڈ ہے اور اس ماما آردھ کے ڈسٹنگ پاورڈر کے انگریڈنٹ کی بات کروں تو یہ کارن سٹرچ اور آرگرنک آراروٹ پاورڈر سے بنایا گیا ہے نیچرل فریکننس ہے کوئی آرٹیفیجنل فریکننس نہیں ہے اس کے ریٹ کی بات کروں تو یہ ون نائن نائن کا ہے ہے نا یہ آپ کو ون نائن نائن کا ملے گا لیکن اگر آپ میرا اوپن کورٹ سیما ٹونٹی یوز کرتے ہو تو آپ کو ٹونٹی پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا یہ آپ کو ماما آردھ کی سائٹ سے ایمیزون سے اور نائکا سے ایویلیویل ہوگا اس کا لنک میں آپ کو میچے ڈسکرپسن باکس میں دے دوں گی آپ چیک کر لیجے گا اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو آپ کے لئے یہ کافی یوسفل ہے میں نے بھی سچا چلو آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو چلو اب میں ہیرکٹ کی بات کرتی ہوں چلیے ہیرکٹ سرو کرتے ہیں ہیرکٹ کیلئے میں کر رہی تھی کہ پہلے بالوں کو اچھے سے سیٹ کر لیا ہے مطلب کام کر لیا ہے اب کیا کروں گی میں آگے سے سرو کر رہی ہوں میں نے ایر ٹو ایر بالوں کو نہیں ڈیوائیڈ کیا آج میں تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے کر رہی ہوں یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہو تو میں نے ایر کے پاس سے بال لیے اور یہ دیکھو میں ان سے پوچھ بھی رہی ہوں کہ آپ کو کتنا کیونکہ انگیا بال کافی ڈیمیج ہے میچے سے تو میں اتنا جتنا یہ بولی خراب ہے کٹ کر دو تو میں نے کٹ کر دیا اب آپ دیکھو بس میں اس میں 3 کروں گی 3 بار سٹیپ کر رہی ہوں 1 2 اور یہ اوپر پورا 90 پہ لے گئی 3 ایک 0 ڈگری پہ کیا تھا ایک بیچ میں کیا اور ایک اوپر 90 ڈگری پہ کیا اب بس میں اس کے بغل سے لے رہی ہوں تو یہ میں نے سٹارٹنگ کیسے کی آگے کے سے ہی مطلب لے کے کی ہے آگے سے کھڑے ہو کے نہیں کی ہے لیکن ایک طرف سے کی ہے اور پورا گولائی سے کروں گی آپ اس طرح سے سمجھ گئے مطلب ایک طرف سے شروع کر کے جیسے پہلے میں کرتی ہوں کہ آدھے آدھے بال ڈیوائیڈ کر دیئے کان سے کان تک ایر ٹو ایر اس والی کٹنگ میں میں نے ڈیوائیڈ نہیں کیا آگے سے شروع کیا تھا اور پھر یہ دوسرا ہے دوسری لے لی اس میں بھی میں نے اسی طرح سے کیا جیرو ڈیگری پھر بیچ کا پھر تیسری اب میں پھر ایک اور لے رہی بس سمجھو تیسری بار میں کٹنگ ہو جائی یہ دیکھو تو یہ کتنا ایزی ہے یہ بھی دیکھو جتنا ایکشٹر ہے وہ نکال دیا جیرو ڈیگری پھر ایک بار تھوڑا اوپر لے گئے اور پھر ایک بار سب سے اوپر لے جاؤں گی اور یہ کٹ ہو جائے گا اب اس کے بعد کیا کرنا ہے اب آپ دیکھئے گا یہ پورا نائنٹی پہ لے گئی پھر کٹ کر دیا اب اس کو مکسنگ کیسے کرنا ہے یہ تو ہو گیا اب اس کو مکسنگ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو کی اب آپ کو آگے سے نہیں کٹنا ہم ساری کٹنگ پوری پیچھے کھڑے ہو کے کر رہے ہیں آگے سے نہیں کر رہے ہیں اب کرنا کیا ہے جو بلکل آگے 4 head area کے بال ہیں ان کو میں نے اٹھا لیا ہے crown area یہ دیکھو ہے نا پیچھے سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اور یہ اٹھا کر کے اور پورا میں اوپر کی طرف لے جا رہی ہوں اس طرح سے اور یہ جتنا مریا کو ایکشرا لگ رہا ہے وہ کٹ کر دوں گی یہ کٹ دیا اب کیا کروں گی اس کو مکسنگ کرنا ہے اب کیا کروں گی ایک بار اور لے جائیں گے اور اس کو پھر کر دیں گے دو بار کر رہی ہوں یہ دیکھو اب اس کو کیا کروں گی کہ اس میں سے ایک بال چھوڑ دوں گی اور باقی کا بال جو ہے clip کر دوں گی ایک بال اس لیے چھوڑیں گے کہ جو ابھی نیچے کا کٹ کرنا ہے بیچ میں اور یہ بھی میں تین بار کروں گی پہلے بھی تین بار کیا اب بھی یہ تین بار کر رہا آپ سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو پھر سے دیکھ لی جائے گا اگر نہ سمجھ گیا یہ میں نے پھر سے اٹھایا ہے نا اور یہ میں نے لیا بال اور اس کو جو چھوڑا تھا وہ اس میں مکس ہو گیا آپ لوگوں اس سائد نہیں دیکھا میرے کو بھی نہیں دیکھ رہا لیکن مکس کیا تھا پھر اوپر لے گئی اور اسی کے برابر یہ سائد ہے تو اوپر لے گئی اور نائنٹی ڈگری پہ پورا اوپر لے گئی یہ دیکھو اور مان کو کلیر رکھنا نیچے سے تھوڑا سا یہ دیکھو جیسے ہم کلیر کر رہے ہیں گولائی میں ہونا چاہیے تو یہ بس میں نے کوم سے کلیر کر دیا پورا اوپر لے جا رہی ہوں یہ دیکھو اور لے جا کر کے اور جتنا بھی میرے کو ایکسٹر لگ رہا ہے یہ کٹ کر دیا کتنا ایزی اتنا سندر لگتا ہے یہ مکسنگ ہیئر کٹ آپ آنک بند کر کے کر دو یہ مکسنگ ہیئر کٹ ایک بار یہ کیا ایک بار اور کریں گے یہ دیکھو اور ابھی ایک چیز اور دیکھئے کہ کیسے ہوتا ہے اتنا سندر لگے گا اس میں تھری بار کیا ہے اور مکسنگ اتنی سندر آئی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی خوبصورت مادش جیس جیسا ہیئر کٹ ہوا ہے اب یہ جو میں نے کلیپ کری ہوئی تھی اس کو کھول دیا اس کو کھول کر کے میں یہ اس طرح سے اوپر لیے جا رہی ہوں اور بھئی آپ لوگ کو نیچرل سیزر کی آواز جیدہ اچھی لگتی تو میں نے آواز بھی ساؤنڈ بھی وہی رکھی ہے اب جو میں نے کھول دیا ہے اس کو سارے بالوں کو اس طرح سے مکس کر رہا ہے اب اس کو ایک بار پھر کٹ کر دوں گی اتنی سندر فنشنگ آئے گی آپ پھرکل آنک بند کر کے ان pageہ mi میں نے چھوڑا اور سارے بالوں کو میں نے کھول کر دیا آپ میںudنا دیکھو کہ آپ کو بلکل اتنا آسان طریقے سے آ جائے گا کیسے بھی بالوں آپ لوگ آرام سے کر سکتے ہو اسی لئے میں آن لائن جو کورس کرا رہی ہوں پورا کانفیڈنس سے کرا رہی ہوں اگر آپ کو سارٹیفیکٹ بھی چاہیے تو لے سکتے ہو اور آپ اسے کانٹیکٹ کر سکتے ہو اگر آپ کو سارٹیفیکٹ چاہیے کیونکہ جو میں آن لائن کورس کرا رہی ہوں اس کا سارٹیفیکٹ بھی دے رہی ہوں اب میں نے پھر جیسے اوپر کیا تھا پہلے ایک بار لے گا پھر دوسری بار فنشن کر دی اب دیکھو پورا مکس کر دیں گے کتنا خوبصورت آئے گا چھوڑ دو یہ بس چھوڑ گیا اب دیکھو نیچے کی تھوڑی تھوڑی سی پوچھ سی لگ رہی ہوگی اب بس اس کو ہی میں تھوڑا سا کٹ کروں گی کیونکہ نیچے ایک بار تو کر دو تو ان کا بال دیکھو کٹ گیا اور کتنا اسی میں نے کوئی ایڈیٹنگ بھی نہیں کی ہے ہاں کہیں کہیں آواز کچھ کچھ تھوڑا سا تھا تو میں نے وہاں پر میوٹ کر دیا ہے کیونکہ سب بولنے لگے بولنے لگتے ہیں تو تھوڑا سا میوٹ کرنا اچھا نہیں لگتا ہے سب کی باتیں پھولنا تو میں نے کہیں کہیں میوٹ کیا لیکن باقی وہی اوریجنل پوری کٹنگ ہے پوری کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے تو یہ بس ان کا یہ کر دیا اور ہاں اب آگے کا کٹ کیونکہ ان کا بہت زیادہ کر لی سہتا ہے تو آگے سے جو اوپر لے جا کر کے سب سے پہلے کیا تھا وہ آگے کا بھی کٹ ہو گیا کیونکہ ان کو آگے سے زیادہ چھوٹا نہیں چاہیے تو میں نے آگے کا چھوٹا نہیں کیا ہے ٹھیک ہے پوچھ لیا ہے لیکن میں بولنے کہ نہیں آگے سے ٹھیک ہے تو بس اب میں آپ کو یہ ہٹا دیتی ہوں اب تھوڑا سا ڈریئر بھی لگا دوں تو ڈریئر سے دوارہ بتایا کرو کیونکہ کافی لوگ کلپ لگاتے ہیں پھر برس سے کرتے ہیں اور میں اسی طرح سے کر دیتی ہوں تو آپ لوگ کو سمجھ میں آتا ہے آپ لوگ کرتے ہو تو آپ لوگ کی بھی ایسی کٹنگ آتی ہے کیا تو اپنے کمنٹ کے دوارہ جرور بتانا اور جس کا کمنٹ بہت اچھا ہوگا میرے کو لگے گا ہاں انہوں نے میرے دیکھ کے کٹنگ کیے تو ان کا کمنٹ میں جب منڈے کو لائیو آؤں گی تو جرور بولوں گی تو ویڈیو اچھا لگے لائک شیئر کمنٹس جرور کرے گا اور آپ مجھ کو انشٹا اور فیس بک پہ بھی فالو کرو ملتی ہوں آپ سے نیکچ ویڈیو میں تو تک لئے بابائے